کیلس پان ہم چنل شیر اور چوہا ایک دفعہ کا ذکر ہے کسی جنگل میں ایک شیر رہتا تھا وہ درخ کے نیچے سو رہا تھا اچانک وہاں سے چوہے کا گزر ہوا اس نے شیر کو سوتے دیکھا تو اسے شرارت سوجی ارے یہ تو سو رہا ہے کیوں نہ میں اس کے ساتھ مستی کروں اب اس کے تم پر چڑھتا ہوں اس کے پیٹ پر اچھل کرتا ہوں مزا آئے گا شیر کو یہ سب دیکھ کر بہت خوصہ آئے اور اس کی آنکھ کھول گئی اس نے چوہے کو اپنے پنجوں میں پکڑ لیا چوہا بہت گھبرایا اور شیر سے منات کرنے لگا مجھے معاف کر دو شیر بہت خصے میں تھا چوہا رونے لگا اس نے شیر کے آگے ہاتھ چوڑے مجھے معاف کر دو ایک دن میں کو تمہاری جان بچاؤں گا پلیس مجھے کچھ مت کہنا شیر کو یہ دیکھ کر ہنسی آگئی اور چوہے کو چھوڑ دیا چوہا یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے دل میں یہ سوچا کہ وہ شیر کی ضرور ایک دن مدد کرے گا ایک دن شیر جنگل میں گھوم رہا تھا کہ کچھ شکاری وہاں پر آ گئے اور انہوں نے شیر کے لیے جال بچھا دیا تاکہ وہ شیر کو پکڑ سکی وہ نے جیسے ہی جال بچھایا شیر جال کے نیچے آ گیا اور وہ پکڑا گیا شیر بہت خوش سے مدہ وہ تھار تھا رہا اس نے بہت زور لگایا لیکن جال نہ کھل سکا شکاری باپس چلے گئے تاکہ وہ گاڑی لاسکے شیر کو لے جانے کے لیے شیر چنگارتا لگا اور اس کی آواز کسی نے نہ سنے چوہے وہ جب پکڑا چلا تو اس نے فوراں سوچا کہ مجھے شیر کی مدد کرنی چاہیے وہ بھاگتا ہوا شیر کے پاس پہنچا اور شیر سے بولنے لگا باچہ میں تمہاری مدد ضرور کروں گا یہ کہہ کر وہ شیر کی دن پر چڑ گیا اور رسی کو کتنے لگا اپنے تیز دانتوں سے دیکھتے دیکھتے اس نے اپنے تیز دانتوں سے رسی کو کارٹ دیا اور شیر آزاد ہو گیا شیر یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور چوہے کو بولنے لگا آج سے تم میرے دوست ہو سچے دوست تم نے میری مدد کی ہے میری جان بچائی ہے دوست تمہارا بہت شکریہ اور آج کے بعد سے تم میرے ساتھ رہو گے چوہا یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور شیر کی ساتھ کھیلنے لگا کھلتے کھلتے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ انہیں شکاریوں کی آواز سنائی تھی شکاری اسی طرف ہی آ رہے تھے شیر شکاریوں کی طرف بڑھنے لگا اور تھانتا رہا جیسے ہی شکاریوں نے شیر کو دیکھا وہ پھاگنے لگے ڈر کے مارے پھاگ کر وہ چلے گئے اور شیر اپنے سر پر چوہے کو بٹھا کر جنگل میں کھومتا رہا آخر کار چوہے نے اس کی جان بچا لی اور شکاری واپس پھاگ گئے واقعی ہی چوہا شیر کے لیے ایک سچا دوست ثابت ہوا ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست کی مشکل وقت میں چان بچائی اور وہ دونوں خوشی خوشی چنگل میں رہنے لگے